تو پہرے بچوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک مربع کس طرح سے بنایا جائے جس کے چاروں بھی زلے مساوی ہوں اور چاروں بھی زاویے 90 ڈگری کے ہو یعنی قائمہ ہو چلیے ہم بغیر چاندی کی مدد سے مربع کس طرح سے بنائے تو اس میں سوال دیا ہوا ہے کہ 8 سنٹی میٹر زلے کا ایک مربع تیار کیجئے تو سب سے پہلے ہمیں ایک پلان تیار کرنا ہے جس کو ہم قائدہ بولتے ہیں تو یہاں پر سوال میں 8 سنٹی میٹر دیا ہوا ہے تو ہم قائمہ زاویہ بنانے کے لیے ہم تھوڑا زیادہ فانسلہ لیں گے تو اس کا جو بایا ہے بے سے وہ ہم 10 سم کریں گے اور اس میں سے جو مین فانسلہ ہے ہمارا زلے کا وہ ہیں 8 تو ہم 8 پر نکتہ لگائیں گے اور اس نکتے کو نام دیں گے اے اور دوسرے نکتے کو جس کا ترمیانی فانسلہ 8 سم ہے اسے ہم بی نام دیں گے اب یہ جو ہم نے فانسلہ لیا ہے یہ قائمہ زاویہ کھچنے کے لیے یہاں پر پرکار کی سوئی رکھیں گے جس کے لیے ہم کو امود ملے گا نبی درچے کے تو ہم پرکار کو یہاں رکھیں گے اے پر اور جو فانسلہ ہم نے زیادہ لیا ہے اس کا انداز سے تھوڑا سا فانسلہ لے کر کتنا بھی لے سکتے آپ میں اتنا لیا ہوں اور ایک کاؤس یہاں پہ کیا اور دوسرا کاؤس اسی فانسلے سے اس سیڈ میں کیا دو کاؤس بلکل یکسا فانسلے سے دو کاؤس کرنا ہے اب اس کاؤس پر پرکار کو رکھیں اور اے سے زیادہ فانسلہ فانسلہ ملے اسے یاد رکھیں ہمیشہ یہ طریقہ ہمیشہ آتا ہے تضافeller یعنی دونوں کاؤس کے درمیین فانسلہ آدی سے زیادہ ہو تو آدی سے زیادہ فانسلہ لے کر آپ پورا بھی لے سکتے ہیں تو میں آدھا لیتا ہوں آپ پورا بھی لے سکتے ہیں تو آدھا سے زیادہ فانسلہ لے کر اوپر کاؤس کریں بیچ میں اور اس کاؤس سے جو دوسرا کاؤس بچا تھا اس سے فرکار کو اس فرکار کی س hides مہار رکھ کر اس کاؤس پر قطع کریں اس طریigo سےLook سکرہ جہاں پر یہ مل رہا ہے دونوں کو مل رہے ہیں وہاں سے اے کو مس ہوتا ہوا ایک خط کھیچیں جو اوپر کو جانا چاہیے بڑا زیادہ لینا ہے آپ کو ایک قائمہ زاویہ بن چکا یہاں پر اب ہمیں یہاں سے بی جتنا ہے اتنا ہی فاصلہ اے سے ڈ کا ہوں گا یہاں پر ڈ جو ہے وہ لگتا سیم اتنا ہی ہوں گا جتنا اے سے بی ہے تو ہم کیا کریں گے برکار کو اے پر رکھیں گے اور اور فاصلہ بڑھائیں گے جتنا اے سے بی کا فاصلہ ہے اتنا ہم بڑھائیں گے سہی جگہ پر برکار کو ٹچ کر کے برکار کی سوئی اے پر ہی رہنے دیں گے اور بی کا فاصلہ لیتے ہوئے ہم اس قوس پر جو اوپر اے سے اوپر گیا ہوا ہے ایک قوس کریں گے یہاں آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں بی سے خیشتا ہوا ایک قوس نکالیں بڑا جو اوپر کی لائن سے تھوڑا بہار گیا ہوا ہے یہاں پر ہمیں ایک پوائنٹ مل گیا جس کا نام ہے بی یہ چونتھا زاویہ ہے مربع کا تو ظاہری بات ہے اے یہاں پہ ہیں بی یہاں پہ ہیں تو سی کہاں پہ ہوں گا یہاں پر ہوں گا سی کتنا ہوں گا جتنا فاصلہ اے کا ہے بی سے اتنا ہی سی بھی ہوں گا کیونکہ یہ مربع ہے اس لئے ہم یہاں بی سے اے کا فاصلہ لے گی یہاں ہی قوس کریں گے اب جتنا اے سے ب ہیں بی سے سی ہیں اتنا ہی دی سے بھی سی ہوگا دی سے بھی سی ہوں گا جتنا دی سے اے ہیں اتنا ہی سی ہوں گا تو یہاں پہ ہم قوس کریں گے تو یہ دو قوس جہاں مس ہوئے ہیں وہاں پر بی کو ملتا ہوا ایک خط کچے ہم اس طرح سے اب سی سے بی کو ملتا ہوا ایک خط کچے اس طرح اب یہ پان کونسا ہے مربع تیار ہو گیا جس میں بغیر چاندے کے ہم نانٹی نگری بنائیں اور مربع تیار کبھی کبھی مربع بنانے کے لیے ایسا بھی سوال آتا ہے کہ مربع کا وطر دیا ہوا ہے تو مربع بنائیے جس کے چاروں بھی زلے مصابی ہوں ایکول ہوں ایسا مربع تیار کرنا ہے لیکن اس میں صرف ایک وطر کی لمبائی دی ہوئی ہے وطر کی پیمائش دی ہوئی ہے تو وطر کہاں ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر مربع بناوا ہے abcd اس میں وطر دو ہوتے ہیں ایک ac جو بیچ میں سے تو خط گیاوا ہے یہ ہے وطر ac دوسرا وطر ہے bd یہ دونوں بھی وطر آپس میں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اگر ایسا سوال آتا ہے تو مربع ہم کس طرح سے بنائیں تو اس کے لیے ہم سوال دیاوا ہے کہ مربع بنائیے جس کے وطر کی لمبائی 6 سنٹی میٹر ہو تو ہم چلیے یہاں پر سب سے پہلے 6 سم کا ایک خط کھیچیں گے اب اسے کیا نام دیں گے کیونکہ یہ وطر ہے اس لئے اس کا نام رہے گا ac دونوں وطر میں سے ایک لنا ہے پہلے تو ہم ac نام دے دیں گے اب ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں وطر آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں یعنی ac کو اگر ہم دو ایسا میں ڈیوائٹ کریں تقسیم کریں تو بیچ میں سے جو خط جائے گا اس کو امود کر کے وہ رہیں گا بی ڈی یعنی دوسرا وطر تو ہم بی ڈی تیار کریں گے اس کے لئے ہم پرکار لیں گے اور پرکار کی سوئی اے پہ رکھیں گے اور اس خط کا آدھے سے زیادہ فاصلہ لے کر گننے کی ضرورت نے آدھے سے تھوڑا زیادہ لیں اور اوپر قوس کریں اور ایک قوس نیچے کریں اس طرح سے اب یہی فاصلہ برکرار رکھتے ہوئے پرکار میں سی پر پرکار کی سوئی رکھیں گے اور وہ جو قوس کی چاپ نے اوپر اسے ایک قطع کریں گے اور نیچے بھی جو قوس کی چادہ اس کو بھی ہم پتا کریں گے اس طرح سے تو یہ جو دو قطع قوس ملے ہیں ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے سہی جگہ پہ تھوڑا بڑا ہیچیں گے اس طرح سے تو یہاں پر جو دو قطع ملے ہیں یہاں پر قائم عذابیاں پتا ہے اس کا نام ہم رکھتے ہیں اب جتنا او سے اے کا فاصلہ ہے اتنا ہی او سے سی کا رہے گا اور اتنا ہی فاصلہ او سے بی کا رہے گا اور اتنا ہی فاصلہ او سے ڈی کا رہے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اوپر پرکار کی سوئی رکھتے ہیں اور اے کا فاصلہ لیں گے سی بھی سیم ہے دونوں بھی جگہ سے بالکل ایکول ہے تو ہم A کا فاصلہ لے کر اس اوپر والے خط پر ایک کاؤز کریں گے اس طرح سے یہ یہاں پر D آجے گا اور نیچے اسی خط پر نیچے بھی ایک کاؤز کریں جہاں پر مرپکہ B آئیں گا تو اسی طرح اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر ہم نے کاؤز کیا ہے اب اس کو A سے ملائیں صحیح جگہ پر A سے ملائیں پھر اس کو A سے ملائیں اسے C سے ملائیں اور C کو B سے ملائیں اس طرح سے مربع تیار ہوا اسے نام دے دیجئے یہاں پوائنٹ B ہے اور یہ D تو اس طرح سے اگر وطر دیا ہے تو ہم کس طرح سے مربع بنائیں یہ ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا شکریہ تھائنگس